آزان اور اقامت یہ بتائیے کہ آزان کا لفظی معنی کیا ہے آزان دینا اجازت اعلان اور پکارنا دیکھیں تین مختلف برجن آ چکے ہیں میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آزان کیا ہوتی ایسی بات نہیں ہے لیکن کیوں پوچھا جا رہا ہے سوچنا سکھا رہی کیونکہ بعض اوقات ہم کچھ لفظ سنے سنائے بولتے ہیں اور ان کا اپنے ذہن میں ایک خاص مفہوم رکھتے ہیں پھر انہی ٹرمز میں آگے ان کو کنوے کرتے ہیں اور اسی طرح سمجھتے اور سوچتے رہتے ہیں جبکہ ہم لفظ کی حقیقت جاننے کی ترست کوشش نہیں کرتے اگر آپ کو الفاظ کا صحیح لفظی معنی آئے تو پھر اس کا استلاحی معنی جاننے میں دیر نہیں لگتی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈکشنری استعمال کیا کرے اگر آپ واقعی طالب علم بننا چاہتے ہیں تو ڈکشنری کے استعمال کے بغیر طالب علم نہیں بن سکتے مجھے خود بالکل عادت نہیں تھی ڈکشنری استعمال کرنے کی حالانکہ میں امیں عربی کیا تھا بس ضرورت پڑھی کبھی تو مجبوراً کر لی ورنہ عادتاً نہیں استعمال ہوتی تھی تو جب میں پی ایش ٹی کرنے کے لیے گئی تو میرا خیال ہے پہلی یہ دوسری جو میٹنگ تھی مرے سپروائزر کے ساتھ تو جب وہ ڈسکشن ہوتی جو بھی لکھا جاتا تو کوئی لفظ آتا کسی کتاب میں یا کہیں تو میں اسی طرح کہہ دیتی تھی جیسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہو سو جیسے آپ لوگوں نے اندازے سے بتا دیا ایک معنی دوسرا تیسرا میں بھی یہی کر دیتی تو مجھ سے ہمیشہ وہ کہتا کہ ڈکشنری دیکھیے تم نے فوراں خود اٹھ کے شلف سے نکال کے ڈکشنری کھول کے پر کہتا یہ دیکھو کیا معنی ہے تو پھر میں کہتا ہاں یہ ہے اصل نپا طلا درست معنی کیونکہ جب معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں کسی چیز کے تو سوچ کے رخ بدل جاتا ہے تو آپ لوگ عربی ڈکشنری خاص طور پر استعمال کرنا سیکھیں اور اس کے لئے صرف اتنا ہے کہ آپ کو روٹ آتا ہو لفظ اور قرآن کو جس طرح پڑھایا گیا آپ کو اس میں ایک ایک لفظ کی روٹ بتا 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 کہ اب تو کافی معنوس ہو گئے آپ اس طریقے سے بھی کہ آپ روٹس تک جاتے ہیں جب روٹس تک جاتے ہیں تو لفظ پہچھانا کچھ مشکل نہیں رہتا آپ کو اسے ڈکشنری سے دیکھنا عام ڈکشنری مصباح اللغات المنجد اردو میں بھی ان کا ترجمہ موجود ہیں اور سادہ سمپل صاف اور بہت آسان ترجمہ ہیں پھر لغات الحدیث ہے ایک کتاب جس میں حدیث کے اندر جو لفظ آتے ہیں ان کے صحیح معنی حدیث کے ریفرنس دے دے کر انہوں نے بیان کی بہتے ہیں اور کہاں کس معنی کا اختلاف ہے تو اگر آپ کو وہ لفظ کا معنی صحیح آجائے تو آپ کا جو کمیونکیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے جب ہم شارٹ اف ورڈز ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو طویل بھی زیادہ ہوتی ہے جب ہمیں صحیح لفظ صحیح خیال کے لیے آتا ہو تو ہم تو دو پوائنٹ بھی بات کرتے ہیں تو آزان کا لفظی معنی ہوتا ہے اطلاع دینا خبردار کرنا اور اذنیو اذنو آزان کا معنی ہوتا ہے آزان دینا تو لفظ آزان کا کیا مانا ہے اطلاع دینا خبردار کرنا اب آپ دیکھیں کہ آزان کتنا میننگفل لفظ ہے آزان جب ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے آپ کو اطلاع دی جاتی کس بات کی جی ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے خبردار کیا جاتا ہے کہ دیکھو اب باقی کام چھوڑو آزان ہو رہی ہے وقت ہو گیا ہے نماز کا ٹھیک ہے قرآن پاک میں بھی لفظ آزان استعمال ہوتا ہے اور وہ اعلان کرنے کے معنوں میں ہے اور اسی طرح جس معنے میں ہم اس کو لیتے ہیں یعنی نماز کی اطلاع دینا مراد ہے یہاں تو اس میں قرآن پاک میں آتا ہے اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَسْسَلَاتِ جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف یعنی آزان جب دیتے ہو تو نماز کی پکار جو ہے وہ آزان ہے اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے مالک بن حویرس کو جب آپ بھیج رہے تھے ان کے قبیلے کی طرف تو آپ نے ان کو کیا فرمایا کہ فَإِذَا حَدَرَتِ الصَّلَاتُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تمہارے لئے تمہی میں سے کوئی ایک آزان دے یعنی اس سے کیا پتا چلتا کہ آزان کوئی بھی شخص دے سکتا ہے جسے آزان یاد ہو آزان کی ابتداء کب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منبرہ تشریف لائے کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت بلند مقام پر آگ روشن کی جائے یا ناقوس بجائے جائے بگل بجائے جائے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذَكَرُ النَّارَ وَنَّاقُوسَ فَذَكَرُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارَ فَأُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشْفَعَ الْآذَانَ وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَتَ بعض صحابہ نے کہا کہ آگ کا جلانا غلال رضی اللہ عنہ حکم دیئے گئے کہ آزان کے کلمات جفت کہیں جفت کا کیا معنی ہوتا دو دو بار اور تکبیر اقامت کے کلمات تاق سنگل ایک دفعہ کہیں سوائے قدقامت السلاح یعنی قدقامت السلاح کے علاوہ باقی ایک ایک بار قدقامت السلاح دو بار آزان کے جفت کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حیل صلاح حیل الصلاح حیل الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سب سے بڑا ہے 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 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ نجات کی طرف آؤ نجات کی طرف آؤ یا کامیابی کی طرف آو کامیابی کی طرف آو اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سواق کوئی معبود نہیں اگر لوگوں کو آزان کا معنی آتا ہو تو یہ پکار سن کر کون گھر بیٹھ سکتا ہے تو آپ سروے کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے پرسنٹ لوگوں کو آزان کا معنی معلوم ہے بچے بھی جو سکولوں میں رٹھتے ہیں تو بعض وقت آزان الگ اور ترجمہ الگ اول سے آخر تک پیراگراف کی شکل میں رٹھ لیتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا جملہ کس کا معنی ہے اور پھر آگے اس کا مقہوم کیا ہے وہ تو زیادہ دور کی بات ہے فجر کی آزان میں حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزان کی تعلیم دی اور فرمایا فَإِن كَانَ صَلَاتُ الصُبْحِ قُلْتَ أَصَّلَاتُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم فجر کی آزان میں حی علی الفلاح کے بعد دو بار یہ کلمات زیادہ کہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محضورہ کو خود یہ تعلیم دی معنی کیا ہے اس کا نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے واقعی بہتر ہے حضرت انہس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی آزان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاة خیر من النوم دو دفعہ کہنا سنت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کی آزان میں الصلاة خیر من النوم دو مرتبہ کہا جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے دن اپنے معزن سے کہا کہ حی علی الصلاح کی بجائے الصلاة فر رحال یسلو فی بیوتکم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہے یعنی انہوں نے اپنے معزن سے کیا کہا کہ یہ مت کہو حی علی الصلاح کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شہر یا بستیاں اس طرح نہیں بنی ہوتی جیسے آج کے دور میں کہ پکی سڑکیں ہوں اور پھر گاڑیاں ہوں اور ایسے انتظامات ہوں کہ لوگ بسہولت اپنے گھروں سے مسجد تک چلے جائیں آپ ذرا تصور کیجئے ایسی جگہ کا کہ جہاں سڑک بھی کچھی ہو جہاں مسجد بھی کچھی ہو جہاں بارش ہونے سے ہر طرف فسلن ہی فسلن ہو جائے تو ایسی صورت میں لوگوں کو مسجد آنے کی دعوت دینا کیا ہے فلاح کی نہیں تکلیف کی نقصان کی تو ایسی صورت میں ہمارے دین میں کیا ہے یسر آسانی سہولت رخصر اور وہ کیا ہے گھر میں ہی نماز پڑھ لو لیکن ہم ایسی باتوں کو بس صرف ایک خاص رچول کے طور پر لیتے ہیں بے سوچے سمجھے ادا کرتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے موزن آزان دینے والے کو بھی نہ پتاو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے وہ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں تو بے سوچے سمجھے سب دین کا کاروبار چل رہا ہے تو اس لیے پھر اس میں کوئی تبدیلی بھی ہم نہیں کر سکتے بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے دن اپنے موزن سے کہا کہ ہیہ علیہ الصلاة کی بجائے الصلاة و فررحال رحال رحی سے ہے یعنی گھر یا صلو پی بیوتکم کہو اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا یعنی یہ میں اپنے پاس سے تمہیں نہیں کہہ رہا بلکہ بارش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آزان میں اپنی مرضی سے یا اپنی پسند سے جملوں کا اضافہ تو نہیں کیا جا سکتا ہاں جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جمعہ اگرچہ فرض ہے یعنی یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا تھا جمعہ کے دنیون تکبیر کے طاق کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اب جو کلمات چار بار تھے یعنی اللہ اکبر کے وہ دو بار ہو گئے اور آخر میں بھی اللہ اکبر دو بار ہی اور واقعی اقامت کے الفاظ دو بار حیعہ علی الصلاح اور حیعہ علی الفلاح اور شہادتین ایک اکبار اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کھڑی ہو گئی نماز کھڑی ہو گئی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی آزان کے کچھ دیر کے بعد دوبارہ ایک ریمائنڈر کہ اب بالکل تیار ہے نماز فوراں پہنچ جاؤ وہ تعامل طرح پر یہ ہے کہ جیسے لوگ آزان سن کے مسجد کی طرف جانا شروع کرتے ہیں مضوع کرتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تحییت المسجد پڑھتے ہیں سنت پڑھتے ہیں اور اگر کچھ وقت ہو ابھی تو بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں اتنے میں دوبارہ اقامت ہوتی تو سب لوگ اپنے اپنے ذکر اذکار قرآن پاک وغیرہ بند کر کے تو پھر آکے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو لوگ ابھی باہر کسی کام میں مصروف ہیں ان تک جب وہ آواز پہنچتی تو وہ بھی فوراں نماز کی طرف تیزی سے پھر بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آزان کے کلمات دو دو بار اور تکبیر کے ایک ایک بار کہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزان کے کلمات دو دو بار اور تکبیر کے کلمات ایک ایک بار تھے سوائے اس کے کہ موزن قدقامت السلات دو بار کہتا تھا دوہری آزان ترجیع بھی اس کو کہتے ہیں آزان میں شہادت کے چاروں کلمات پہلے دھیمی آواز سے کہنا پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیع کہلاتا ہے ترجیع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے لوٹانا رجوس ہے نا یعنی پھر پلٹ کے دوبارہ سے شروع کرنا حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاتے خود مجھے آزان سکھائی یعنی دوہری آزان اور دوہری اقامت سکھائی فس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تک کہہ کے پھر دوبارہ ایسی آذان کبھی سنی مجھے سننے کے اتفاق ہوا ہے ہمارے ملک میں عام طور پر ایسی جرت کم ہی لوگ کر سکتے لیکن عرب ممالک میں یا مختلف علاقوں میں ایسی آذان سننے کو بھی ملتی ہیں اور یہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت انداز ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کے دو طریقے بھی سکھائے ہیں تو اس سے پائدہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ جب ایک روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں دن میں پانچ بار ایک ہی طرح کے کلمات سن رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یعنی کان اتنے جیسے عادی ہو جاتے ہیں کہ بس آپ اس کو سنتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں یعنی اس کو پھر ہم توجہ نہیں کرتے ہیں ایسے ہمیں اگر تھوڑا سے بھی چینج ہو تو انسان الیرٹ ہو جاتا ہے تو اس قسم کی جو چیزیں دین میں ملتی ہیں کہ ایک صحابی کو آپ نے ایک چیز سکھائی دوسری کو دوسری چیز سکھائی یا ایک موقع پہ ایک چیز سکھائی دوسری موقع پہ دوسری تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتی اس میں کیا ہے ورائٹی ہے تو ورائٹی کنٹرڈکشن تو نہیں ہوتی اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں ہے اور بھی بہت سے اذکار میں ہے مثلا آپ اللہ اکبر کہہ کے جب سنا پڑھتے ہیں تو اس کے بھی کئی قسمیں ہیں کئی دعائیں ہیں اس میں اتحیات کے بعد جو آخری دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی کہیں ایک اذکار ہیں حتی کہ اتحیات کا ورشن بھی مختلف ملتا ہے تو یہ اختلاف نہیں ہے یہ دراصل تنبو ہے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزان کے انیس اور اقامت کے سترہ کلمات سکھائے آزان کے فضائل ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معذن کی آواز کو جنات انسان اور جو جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دے گی یعنی ایک آواز جب بلند ہوتی تو زمین کا اگر ذرہ ذرہ بھی اس کو سن رہا ہے تو وہ سب آزان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معذن کے لئے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے آزان سن کر نماز پڑھی یعنی اس کی آزان سے جتنے لوگ نماز کی طرف آئے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا جو ثواب ملا وہ سارا ثواب ان کو ملنے کے علاوہ اس برابر آزان دینے والے کو بھی ملا کیوں؟ مفہوم یہ ہوا کہ معذن کی آواز سن کر جتنے آدمی مسجد میں آکے نماز پڑھیں گے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا پورا ثواب تو ملے گا ہی مگر معذن تمام نمازیوں کے ثواب کے برابر مزید اجر پائے گا کیونکہ اس نے ان کو نماز کی طرف بلیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قیامت کے دن آزان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے اونچے قد کے نظر آئیں گے نمائع نظر آئیں گے اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ یہ حدیثیں اپنے بچوں کو ایک دفعہ سنا دیں تو اس سے دو فائدے ہوں گے نمبر ایک تو یہ کہ ان کے دل میں آزان دینے والوں کی عزت آئے گی یہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں نمبر دو خود ان کو آزان دینے کا شوق پیدا ہوگا جب شوق پیدا ہوگا تو وہ اس کی پریکٹس کریں گے جب پریکٹس کریں گے تو وہ جو ہر وقت گانا گانے کے منتظر رہتے ہیں یا گانے میں ان کا دل لگتا ہے تو جب ان کو اس کا ایک آلٹرنیٹ ملے گا تو وہ ایک تسکین ہوتی ہے انسانی روح کی ایک طلب ہوتی یعنی کہتے ہیں کہ رونا اور گانا ہر شخص کو آتا ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح ضرور کچھ گن گناتا ہے یہ ایک بالکل فطری سی بات ہے اب چاہے تو آپ اچھے الفاظ گن گنائیں اور چاہے تو حضور قسم کی باتیں زبان پلائیں اب جب لوگوں کو کوئی اچھی چیز پڑھنے کو نہیں ملتی قرآن کی قرآن نہیں کرتے وہ جو اندر حص ہے نا ایک بھوک ہے یا ایک پیاس ہے یا ایک ضرورت ہے اپنے اندر کی وہ پھر جنگ سے بٹائی جاتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح کھانا نہیں دیں تو وہ کس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں جنگ فوٹ کے کیا پسند کرتے ہیں فضول قسم کی چیزیں جن سے کوئی غزائیت حاصل نہیں ہوتی اور ادھر ادھر کی چیزیں کھا کے جب فلنگ کر لیتے ہیں تو پھر صحیح کھانا کھانے کو دلینی چاہتا ہوا لیکن آزان دینا نہیں سکھائی آپ یہ سکھائیں تو صحیح اور پھر یہ کہ گھر میں لگا کے سنوائیں بھی بچوں کو مختلف طرح کی آزانیں کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی تو ہمارے مجارٹی معزنین کی مشکل یہ ہے کہ وہ روح بلالی نہیں ہیں ان میں جس کی وجہ سے بچوں کو گانے والے تو اپنے آئیڈیل اور ہیرو لگتے ہیں مگر معزن کو وہ آئیڈیلائز نہیں کرتے اب اس صورت میں کیا کیا جائے شکوہ شکایت رونا دھونا کو مسجد والے یہ کر رہے ہیں ہے کوئی آلٹرنیٹ مختلف آزانوں کی کلیکشن کریں انٹرنیٹ پر مختلف جگہوں پر مختلف آزانیں آپ لے کے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے پی سی پر اگر یہ فسیلیٹی ہے اگر یہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی طرح ان کو کلیکٹ کریں گھر میں لگائیں سنوائیں یاد کرائیں اور دلوائیں کہیں نہ کہیں چلیں آپ کہیں کہ اگر آپ کی مسجد کی آزان آپ کے گھر میں آتی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر دور ہے مسجد پوری کلیر نہیں آتی تو بچوں کو کھڑا کریں دیں آزان اگر پہاڑ کی چوٹی پہ ایک شخص اکیلہ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ہے آزان دے سکتا ہے تو اسی طرح اگر مسجد دور ہے یا بہت آزان کی آواز صحیح نہیں بھی آتی تو بچے کو گھر کی گیلری میں کھڑا کر دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سکول میں جا کے بات کریں کہ بچے کو آزان دینے دیں اسی طرح آپ پکنک پہ لے جائیں بچوں کو یا کہیں بھی جہاں بھی دور ہے مسجد نہیں پروپر آواز آ رہی تو وہیں کھڑا کر دیں بچے کو چلو بھی آج تم آزان دو آج تم دو آج تم دو تاکہ وہ اس سے اپنا کام سمجھیں پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے ان کی شخصیت پر بھی اثر پڑے گا اور وہ کچھ کر کے آپ کو دکھائیں گے کیونکہ شیطان آزان کی آواز سے بھاگتا ہے تو بچوں کے اندر جو شیطان ہوتا ہے جب آپ ان کو آزانوں پر لگائیں گے تو وہ شیطان بھی بھاگے گا خواہ تھوڑی دیری بھاگے مگر جائے گا کیونکہ اگلی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے آزان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے جب آزان ختم ہو جاتی ہے اسے ڈالتا ہے فلاں بات یاد کرو یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑی یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکتیں پڑی یہ حال ہو جاتا ہے تو یہ جو میں آپ کو مشورہ دے رہی ہی بچوں کو آزان سکھانے کے اس کا میں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے سنوائی یاد کروائی دلوائی اور پہلا میڈل جو میرے بیٹے کو ملا وہ آزان کمپیٹیشن پر تھا اور میلے بھی اتنے بڑے عزاز اور خوشی کی بات تھی میں ہی خوش ہوتی ہوں بچہ فلاں سبجک میں ٹاپ کیا فلاں میں فلاں میں لیکن جب مجھے یہ حدیث پتا چلی تھی کہ قیامت کے دن سب سے انچی گردنے ان کی ہوں گی تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایسی چیزیں گھروں میں کر کے شکو کریں سکولز میں آپ کر سکتے ہیں ہوا یہ تھا کہ وہاں پر مختلف اسلامی سکولز کے بچوں کا آپس میں کمپیٹیشن تھا اور آزان کا کمپیٹیشن ہمارے ہاں کئی طرح کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں لیکن بچوں میں کبھی ہم نے آزان کمپیٹیشن نہیں کروایا کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ وہ مسجد کے مولانا صاحب کا کام ہے انہوں ہی کو بس آزان دینی ہے آزان دینا ایک پیشہ بن گیا ہے اور مخصوص لوگ اس پر قابض ہیں اور دوسرے آگے آنے ہی سکتے تو کبھی آپ خوش آمد کر کے موزن سے کہا کہ اپنے بیٹے کو وہاں بھی کھڑا کر سکتے اور آزان کے بعد دعا بھی قبول ہوتی تو میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ آزان کے بعد دعا قبول ہوتی تو کہتا ہاں یہ شور منکہ بلکل ہم شور قبول ہوتی تو میں نے کہا کیا مانگو گے کہ میں یہ مانگو گا مجھے مغرب کی آزان دینے کا موقع ملنے کا اتنا زیادہ پھر شوق پیدا جب بچوں کے ایک دفعہ ایک انام مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میری لائن ہے اور اس میں میں آگے بھی جا سکتا تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اس کام کے لئے تیار نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا بے روح آزان ہی رہیں گی تو اس میں تبدیلی کہاں سے ہوگی آپ کے گھروں سے آزان کا جواب دینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معذن کہے تم بھی کہو اللہ اکبر پھر جب معذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر جب معذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ پھر جب معذن کہے حی علی الصلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پھر جب معذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پھر جب معذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر پھر جب معذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ جو شخص اپنے صدق دل سے معذن کے کلمات کا جواب دے گا صدق دل سے مراد سچے دل سے یعنی توجہ کے ساتھ اور صدق دل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ واقعی وہ لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کا مطلب بھی وہی لیتے ہیں تو ایسا شخص جواب دینے والا بہشت میں داخل ہو جائے گا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں السلاة خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں یعنی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے لہذا فجر کی آزان میں السلاة خیر من النوم کے جواب میں بھی یہی کلمہ کہنا چاہیے یعنی السلاة خیر من النوم تکبیر کے دوران یا بعد میں اقامہ اللہ وعدامہا کہنے والی ابو داود کی روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے تکبیر کیا ہوتی ہے اقامت اس میں قد قامت السلاح قد قامت السلاح کا جواب کیا ہے قد قامت السلاح اس کے جواب میں یہ کہنا اقامہ اللہ وعدامہا یہ روایت زیفر